موسیقی 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 فور کی ہے اور پھر فردوس شمیم نقوی شاید نہیں ہوں گے اور دوسرے لوگ نہیں ہوں گے یعنی جو لوگ نہیں ہوں گے اب ان پر تکیا ہے وہ اگر نہ آئیں تو پیپلز بارڈی کا میئر بن جائے آہ مسعود دیکھیں جو غیر یقینی صورتحال بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاض سے قبل وہ اس وقت بھی موجود ہے جس مشکل حالات میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرال ہوا کراچی اور ہیدراباد میں پھر اس کے بعد جو زمنی انتخابات تھے اس میں چار ماہ لگ گئے آپ دیکھیں اب صورتحال بہت اس میں کسی کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم کل یہ کر دیں گے نہ وہ جماعت اسلامی ہے نہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے نہ وہ پیپلز پارٹی ہے اب اگر نمبر گیم کی بات کریں تو نمبر گیم بڑا دلچسپ ہے جس طرح سعید گنی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ایک سو چوہتر ہو جائیں گے اسی طرح جماعت اسلامی جو سعید گنی صاحب کا دعویٰ ہے جی فی الحال ان کی ظاہر ہے نائنٹیز میں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک سو چار ہیں اس کو ملا کے ریزرف سریٹس ملا کے اور جو ان کا ایلائنس ہے آہ پی ڈی ایم کو ملا کے اور ایک جو آزاد امیدوار ہے اس کو ملا کے ایک سو چوتر تک جی ایک سو چوتر تک ان کا آہ ہنسہ پہنچتا ہے اسی طرح یہی دعویٰ جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار حافظ نائم الرحمان کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے حافظ نائم الرحمان شروع سے میئر کے امیدوار رہے ہیں اور جماعت اسلامی کی پوری کیمپین اسی پر رہی ہے کہ وہ کسی طرح حافظ نائم الرحمان کو بنایا ہے حافظ نائم الرحمان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کو جو نمبر ہے وہ ملا کے ہو جائے گا ایک سو چورانوے اب یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے نمائندگان ہیں جو کہ یو سی چیمز جیت کے آئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے حلف نہیں لیا اب پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ سندھ پولیس ان پہ دعویٰ بول رہی ہے ان کے گھروں پہ جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اس ویسے انڈرگراؤنڈ ہو گئے لیکن اس میں کچھ اطلاعات ہمارے پاس پہلے سے ایسی تھی یہ تو جو نو مئی کا واقعہ ہوا یہ نو مئی کا واقعہ ایک ایسا تھا جس میں بہت سارے جو امیدواران تھے ہو سکتا ہے ان کو نامزد کیا گیا ہو کیونکہ متعدد افراد کے خلاف وہ ایف ایئرس کٹی ہیں جو کہ کشارہ فیصل پہ جو بھی جو جلاو گھرا ہوا اور تمام چیزیں کی گئیں تو اس پہ بہت سارے لوگوں پہ مقدمات ہوئے اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے بہت سارے لوگ مفہور ہو گئے دیکھیں اطلاعات یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ذرائع تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو کچھ اراکین ہیں جو جیت کرائیں وہ ممکنا طور پہ شاید وہ پی ٹی آئی کے میئرشپ کے لیے نہ جائیں ہسی نہیں آتی سنکر کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر وہ جیتنے کے بعد ابھی نو مہین نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں ہوا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پیپلز پارٹی کو دیکھیں آہ ووٹ ڈالیں گے یعنی کیونکہ ووٹ ڈالنا ان کا اتنا آسان نہیں ہے فلور کراسنگ ہو جائے گی ہے فلور کراسنگ کے والے سے باقاعدہ قانون موجود ہے تو فلور کراسنگ تو نہیں ہو سکتی دیکھیں پہلے جو کچھ اطلاعات ایسی تھی کہ شاید آہ یہ تو جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو جنل سیکٹری ہیں کراچی کے ارسلان گھومن میں نے ان کو کئی دبعہ فون کیا میں نے پی ٹی آئی کے ترجمان کو کئی دبعہ فون میں نے خود فون کیا میرے ریپورٹرز فون کر رہے تھا میں نے خود فون کیا میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کے کتنے یو سی چیمیز نے حلف لیا ہے کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ان کے اپنے نمائندگان اپنے لیڈران سے تو رابطے میں آئیں جو ان کے یہاں پر مقامی رینما ہیں جو عوددار ہیں کم از کم ان سے تو رابطے میں آئیں ایسے کئی لوگ ہیں جو ان سے بھی رابطے میں نہیں ہیں اور یہ خورم شیر زمان نے آج نہیں یہ نو محصول ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ خورم شیر زمان جو پی ٹی آئی کے عام رینما ہے سابق کراچی کے صدر ہیں وہی بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم سے رابطے میں نہیں ہیں تو اگر نو مہین کا واقعہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا الزام یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو برائب کیا جا رہا ہے اور دباؤ میں لیا جا رہا ہے یہ الزام ہے مسلسل یہ الزام آ رہا ہے اچھا اگر یہ پی ٹی آئی کے جو عراقین ہیں یہ حلف نہیں اٹھا پاتے جیسے آج انہوں نے حلف اٹھایا تو یہ میئر کا الیکشن ہو جائے گا ان کے حلف اٹھایا بغیر نہیں دیکھیں یہ حلف کبھی بھی اٹھا سکتے ہیں ابھی نہیں تو کبھی بعد میں اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ نجمی آلہ میں جو پیپلز پارٹی کے عام رینما ہے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ میئر شپکہ امیدوار ہو سکتے تھے لیکن چونکہ آج ان کو حلف نہیں اٹھایا اور جو میں نے ان سے بات کی ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ادایت آئی تھی کہ وہ حلف نہ لیں وہ کہتے ہیں وہ حلف کسی بھی دن لے سکتے ہیں اسی طرح اب دیکھیں اگر تو یہ نمبرنگ کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی یہ بڑا دلچسپ گیم ہے دیکھیں یہ جو لوکل باڈیز کا میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ میئر کا جو الیکشن ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا تو اس دن وہی لوگ موجود ہوں گے جو حلف اٹھائیں گے اور جو تعداد موجود ہوں گی اس حساب سے میئر جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے گا جی بالکل پھر اس کے بعد جو ہیں لوگ حالہ فوڈ لیتے رہیں اور پھر وہ اپنی جو ہے وہ دیکھیں اس میں مجورٹی نے آج تو آج حلف اٹھا لیا ہے صرف جماعت اسلامی کے جو رہنما ہے حافظ نیمر امان صاحب میری ان سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک کو چھوڑ کے تمام لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے غالباً وہ انہوں نے کہا کہ ایک نے نہیں اٹھایا اور باقی سب نے اٹھا لیا ہے مجھ سمیتے ہیں اسی طرح پیپس پارٹی کے جو اکثر امیدوار ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے پی ٹی آئی کے اس میں اب دیکھیں اس میں شو آف ہینڈز کے ذریعے تو بالکل ہوگا اور جو مطلوبہ تعداد ہے وہ ایک سو چوراسی کی ہے لیکن اگر وہ کسی بھی پارٹی کے پاس پورے نہیں ہوتے تو پھر آہ جو الیکشن کمیشن کا آہ قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جس کی سب سے زیادہ اکثریت ہوگی وہ غالب آ جائے گا اور اس میں آہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں پیپس پارٹی جو دعوی کر رہی ہے اور بلاول صاحب نے آج سے کئی ماہ قبل دعویٰ کیا تھا اور پھر مسلسل پیپس پارٹی بلاول صاحب سے لے کے اور وزیراعالہ سے لے کے اور سعیدگنی صاحب سے لے کے مسلسل اس چیز پہ وہ شعور ہے کہ وہ اپنا میر لے آئیں گے اس فاق کو حقیقت بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے جی بلکہ بلنے آئیں گے اپنا جیسے کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیز ہم کہا جا رہا ہے برائب کیا جا رہا ہے جماعت پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے چار مہینے گزر چکے ہیں یہ پروسس کئی مرتبہ کینسل ہوا ایک چیز میں میں ایک چیز اس میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جو پی ٹی آئی کا دیکھیں اس میں میں ایک چیز پہ میں بڑا اس پہ جو پی ٹی آئی کا حالیہ دو دروس پہلے ایک اعلان آیا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہے ہیں یہ میرے لیے جو ہے وہ بڑا ایک میرے لیے خبر تھی اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے جب پہلا مرالہ ہوا تھا اور جب میں نے اس وقت بات کی تو بہت سے اہم پی ٹی آئی کے رہنما جب یہ شاہبہ بھی نہیں تھا کہ شاید نو مہین ہوتا چاہت تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نیشنل پولیٹیکس جو کہ قومی اسمبلی ہے اس سے باہر آ گئے جب ہم پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور کے پی کی صوبائی اسمبلی سے باہر آ گئے تو ہم کسی بھی الیکٹورل پروسس کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں اب پولیسی بدل گئی ہے اور پھر اس کے بعد بچانے سے بیان آیا اب اب وہ مرکز میں بھی جا رہے ہیں اور وہ صوبائی سمبلیوں کے بعد دلچسپ بیان تھا یہ یہ مجھے بتائیے یہ مجھے بتائیے کہ چار مہینے گزر گئے یہ جو پورا پروسس تھا الیکشن کا یہ بڑا متنازع رہا پہلے دن سے لے کر رہا اور آج تک ابھی تک میئر نہیں ملا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر اکثریت کسی کے پاس نہیں ہوئی تو پھر شاید دوبارہ الیکشن کرانے پڑے یا کوئی ایسی صورت حالو لگ رہا ہے کہ کراچی کو میئر مل جائے گا یا یہ معاملہ بھی اور نمبر کھچے گا دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی اس میں جو ہے وہ بہت کوشہ ہے اس میں کہ وہ جل سے جل اس پورے پروسس کو کمپلیٹ کر لے کیونکہ اطلاعات کے مطابق بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے درزون کو اور پھر اس کے بعد چاہے چند دنوں بعد یا ایک ہفتے بعد صوبہ اسمبلیز کے بجٹ پیش ہو جائے اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے جو صورتحال ایک اوورال جو سیچوئیشن ہے ملک کی اس حوالے سے شاید پیپلز پارٹی کو خود خدشات ہیں ہمم تو اس خدشات کے پیش نظر وہ یہ چاہتی ہے کہ جلد اجل میر منتقب ہو جائے لیکن کیا وہ یہ ہو جائے گا کیا الیکشن کا جو پورا پروسس ہے وہ اتنا جلدی مکمل ہو جائے گا یہ ابھی بھی سوال ہے کیونکہ غیر یقینی ویسے ہی ہے جیسے بلدیاتی انتخابات کے انتخاب کے نقاط تھے قبل تھی اس کے بعد ہے اور ابھی موجود ہے بہت بہت شکریہ آپ کا طلعہ حاشمی صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور کچھ افسوس تاک صورتحال بھی ہے جو کچھ کراچی کے اس بلدیاتی نظام کے ساتھ ہوا ہے اور جس طرح سے میئر کا یہ الیکشن ہوا ہے اور جس مرحلے پر یہ موجود ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے مقبوضہ کچھمیر میں جی ٹوینٹی چین کے شدید تحفظہ سامنے آئے سعودی عرب ترکیہ مصر انڈونیشیا ان تمام مالک نے سری نگر میں ہونے والی اس کانفرنس پہ شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے بات کریں گے بریک کے بعد بھارت کا مقبوضہ کچھمیر کی عوام پر ظلم و بربریت دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے لیکن دہائیوں سے بھارت کی کوشش رہی ہے کہ وہ مقبوضہ کچھمیر میں سب اچھا ہے کی جھوٹی تصویر دنیا کے سامنے رکھے اسی پس منظر میں بھارت نے جی ٹوینٹی سیاحتی اجلاس کا مقام مقبوضہ کچھمیر رکھا اس تین روزہ اجلاس کا آغاز آج سے ہوا چوبیس مئی تک اجلاس جاری رہے گا لیکن چین سمیت سعودی عرب مصر ترکیہ اور انڈونیشیا نے آج شروع ہونے والی اجلاس میں شرکت نہیں کی جس کے حوالے سے بھارتی اخبار دے ہندو نے دو دن قبل ہی اپنی رپورٹ میں بتا دیا تھا کہ مسلم بلوک کے اہم ممالک ترکیہ سعودی عرب مصر اپنی شرکت کی تصدیق نہیں کر رہے اور شاید یہ ممالک اجلاس میں شرکت نہ کریں بھارت کے سیکرٹی سیاحت اروان سنگھ نے بتایا تھا کہ جی ٹوینٹی ممالک میں چین ترکیہ اور سعودی عرب نے اجلاس میں شرکت ہونے کی تصدیق نہیں کی چینی وزارت خارجہ نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چین جی ٹوینٹی کے کسی بھی اجلاس کے کسی متنازع خطے میں انعقاد کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور ایسے کسی اجلاس میں شرکت نہیں ہوگا پاکستان نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمی میں جی ٹوینٹی اجلاس میں بھولانے کو بین الاقوامی قوانین کو کھلی خلاف فرضی قرار دیا تھا دوسرے جانب بھارتی حکومت جی ٹوینٹی کانفرنس کے لیے مقبوضہ کشمیر میں سازگار حالات دکھانے کے لیے اوچھے ہتکنڈوں پر اترائی ہے مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جی ٹوینٹی اجلاس میں کشمیریوں کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے یہ کانفرنس ہو رہی ہے کشمیریوں کی زندگی اس میں جیرن ہو گئی ہے بھارتی حکومت دنیا کو مقبوضہ کشمیر ٹروفی کے طور پر دکھانا چاہتی ہے اس سے قبل اقلیتی مسائل پر اقوائے متحدہ کے خصوصی نمائندے کی جانب سے جاری بیان میں بھی کہا گیا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں جاری ہیں جس میں تشددت معورہ عدالت قتل سیاسی جبر ازاد میڈیا اور انسانی حقوق کی آواز کو دبانا شامل ان کا کہنا تھا کہ جی ٹوئنٹی اجلاس کے نقاط کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے اور مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال کی مضمت بھی کی جانا چاہیے بھارت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر دی تھی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر پر قبضے اور پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدام کو عالمی سطح پر قابل قبول بنانے کے لیے جی ٹوئنٹی اجلاس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی کوششیں مکمل طور پر باراور ہوتی ثابت نظر نہیں آ رہی گے اور اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب جعوید حفیظ صاحب سابق صفیر رہیں سعودی عربی سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر یہ بھارت کی جو کوشش ہے کہ سب اچھا ہے دنیا کو دکھائے اور یہاں کشمیر میں وہ کانفرنس کرے جی ٹوئنٹی کی اس میں اسلامی بلوک کے اہم ترین ممالک اور چائنہ شامل نہیں ہو رہے تو اس ان کے شمولیت نہ کرنے کی جو اہمیت ہے یہ ذرا ہمیں بتائیے گا جی مزود بہت بہت شکریہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بلکل واضح ہے یعنی چائنہ نے تو بلکل کھل کے کہا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے لہٰذا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے اور پاکستان نے اس چیز کو ویلکم کیا ہے اور انڈیا اس بات پر بہت صفحہ ہے لیکن دوسرے دو اہم جو ممالک ہیں اور جن کی بڑی خاص اہمیت ہے اسلامی ورلڈ میں وہ ہیں سعودی ریویا اور ٹرکی آہ ان دونوں نے بھی اس اجلاس کو اٹینڈ نہیں کیا اور آہ ان دونوں کا سٹینڈ جو ہے وہ شروع سے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے سٹینڈ کے بہت قریب رہا ہے یعنی یہ متنازع علاقہ ہے اس کا فیصلہ ابھی ہونا ہے اس کا فیصلہ جو ہے کشمیر کے لوگوں نے خود کرنا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا ان سے اندر پوچھے گی ایک free and fair referendum میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ انڈیا جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان دونوں ملکوں کا بہت کلیر سٹینڈ ہے اور وہ آج واضح ہو گیا ہے اور انڈیا کی بہت سبکی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور جیسا کہ محبوبہ مفتی ابھی بتا رہی تھی کہ وہ تو بالکل شرینگر جو ہے وہ آج جیل کا سما ہے وہاں پہ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جیل بن گئی ہے اور اسی طرح سے آپ نے گوٹ کیا ان کے جو یون کے جنیوہ میں سپیشل مینورٹیز کے اوپر ریپوٹار ہیں برنارڈ ڈی فارنس انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایک وینئر یعنی ایک دھوکہ دہی کے طور پر جی ٹونٹی اس کو استعمال کیا گیا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ کشمیر میں ہر چیز جو ہے حالات جو ہیں وہ نومل ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے صورتحال وہاں کبھی خراب ہے انسان حقوق کے حوالے سے اور انڈیا نے وہاں پہ جو غصبان حملہ کیا ہے اور دوہزار انیس کے بعد جو یک طرفہ اقدامات کیے ہیں اس کو نہ چائنہ نے تصنیح کیا ہے نہ سوگیرم نے کیا ہے نہ ترکی نے کیا ہے بلکہ the world at large thinks کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے کشمیری عوام نے خود اپنا رائے اپنی رائے دے کے اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں بلکل ضرور سرما رہے ہیں آپ اور یہ یہ دباؤ رہے گا اور بھارت کی جو ایک ناکام کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے آہ محبوہ مفتی کی بھی ہم نے گفتگو ابھی سنی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا دورایا آہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ایک جیل کا سا منظر پیش کر رہا ہے اس سری نگر اور وہاں کے لوگوں کو ایک عذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے پھر اپائیں متحدہ کا جو بیان ہے آہ اقلیتی مسائل کی حوالے سے وہ بھی ہم نے پڑھ کے سنایا وہ کہتے ہیں کہ مضمت ہونی چاہیے جو کچھ مقبضہ کشمیر میں بھارت کر رہا ہے اس کی آہ چین نہیں گیا سعودیہ نہیں گیا مصر نہیں گیا ترکیہ نہیں گیا لیکن اس کے باوجود کیا بھارت پر کوئی اثر پڑھ رہا ہے وہ تو ایک چکنے گھڑے کی طرح بھارت بیہیف کر رہا ہے کہ اس سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کا فرق پڑتا ہے اس کیوں جی دیکھیں یہ تو آپ شروع سے دیکھیں نا کہ یعنی بڑے مکارانہ طریقے سے آہستہ 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 ایک زمانہ تھا کہ جو ہے ان کے کشمیر کی یعنی دوزار انیس تک آٹانومس پوزیشن تھی آرٹیکل تھری سیونٹی کے حوالے سے آہم مکمل ان کو آٹانومسی سوائے ایکسٹرنل افیرز کے اور کمیونکیشن اور فنانس کے آہم پھر تھرٹی فائیب یہ تھا جس کے تحت کوئی باہر کا آدمی جو ہے وہ جمہور کشمیر میں آہم پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا وہاں پہ آکے آباد نہیں ہو سکتا تھا ان دونوں کو انہوں نے ایبروکیٹ کیا بالکل جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے کہ ہم زیادہ زیادہ بندے وہاں بھیجیں وہ جازہ سرید ہیں ہم وہاں پہ سیٹلمنٹس بنائیں اور ہم وہاں کا ڈیموگرافک جو نقشہ ہے اس کو بدل دیں ہم اور پھر کہیں کہ جی اب تو یہاں پہ وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ان کی تعداد اب زیادہ ہے ہم جی یہ سارا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ جعوید حفیظ صاحب صاحبیق صافیر صاحبیر 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 ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے گفتگو سنیں ان کی یہاں پر نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا گزشتہ چند مہینوں سے ملکی سیاست میں تلاتوں مچانے والی آڈیو لیکس کا قضیہ نمٹانے کے لیے حکومت کی جانت سے قائم کردہ آڈیو لیکس کمیشن نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سروراہی میں کاروائی کا آغاز کر دیا ہے تین رکنی کمیشن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فالوق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مقدر اخوان بھی شامل ہیں آج پہلی سماعت کے موقع پر ہی عمران خان نے کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے آج کمیشن کی کاروائی کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیکس کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا ہے نہ کرے گا ہم نے صرف حقائق تلاش کرنے ہیں اور کسی کے خلاف کاروائی نہیں کرتی سرورہ کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ کمیشن صرف حقائق کے تعیون کے لیے قائم کیا گیا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کے ذرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آڈیو لیکس جیوڈیشل کمیشن کی کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کاروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے آج کی کاروائی کی ہم مزید تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کی جانب سے کاروائی کے آغاز پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال کیا کہ کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا گیا ہے جس پر ایٹارنی جنرل نے بتایا کہ کمیشن انکواری کمیشن دوزار سولہ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آڈیو لیکس کمیشن کو باقاعدہ کاروائی سے قبل اشتہار جاری کرنے کی دعایت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کا نمبر اور ای میل پبلک کیا جائے تاکہ کوئی بھی شخص معلومات دینا چاہے تو دے سکے کمیشن نے وفاقی حکومت سے چوبیس مئی تک مکمل آڈیوز اور ٹرانسکرپ سمیت تمام تفصیلات طلب کرنی سربراہ کمیشن نے حکم دیا کہ جن لوگوں کی گفتگو آڈیوز میں ہیں ان کا مکمل نام اور پتہ فرام کیا جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کمیشن کی کاروائی سپریم کورٹ اسلام آباد بلڈنگ میں ہوگی جن سے مطالق انکواری کرنی ہے ان میں دو بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں اگر درخواست آئے تو کمیشن کاروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے کمیشن کو اختیار ہے کہ تعاون نہ کرنے والوں کے سمن جاری کرسکے جوڈیشل کمیشن نے اٹورنی جنرل کو تمام مطالقہ افراد کو نوٹسز جاری کرنے اور ان کی تعمیل فوری کرانے سمیت آڈیوز کی تصدیق کے لیے مطالقہ ایجنسی کا تعین کرنے کی بھی دایت کی سربراہ کمیشن کا کہنا تھا کہ فورنزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کاروائی میں موجود ہو تاکہ اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوری تصدیق کی جا سکے جوڈیشل کمیشن کی مزید کاروائی ہفتے کے روز ہوگی دوسری جانب کمیشن کے قیام کے خلاف عمران خان کے جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست ظاہر کر دی گئی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹسزکیشن کل ادم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے درخواست سے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامست نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کاروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس ہے اس سے قبل ہفتے کے روز اپنے کوئیٹ میں عمران خان نے کہا تھا کہ تحقیقاتی کمیشن کے جاری کردہ قبائد میں اس پہلو کا احاطہ نہیں کیا گیا کہ وزیر آسم کے دفتر اور سپریم کورٹ کے حاضر سرویس ججز کی نگرانی کی پیچھے کون ہے کمیشن کو اختیار دیا جائے کہ وہ پتہ لگائے کہ عوامی اور عالی حکومتی شخصیات کی ٹیلی فون گفتگو کی ریکارڈنگ میں کون سے طاقت والا ناصر ملبس ہیں ہفتے کے روز وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن کا نوٹفیکشن جاری کیا تھا جو تیس روز میں آٹھ آڈیو لیکس سمیت نو مختلف معاملات کی تحقیقات کرے گا آڈیو لیکس میں مبینہ طور پر عدالتی کیس اور ان پر اصل انداز ہونے سے متعلق گفتگو کی گئی تھی ان تمام کیسز کی مختصر تفصیل آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں ٹیو آرز کے مطابق عدالتی کمیشن جن معاملات کی تحقیقات کرے گا ان میں سابق وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی کی تین مبینہ فون کالز کی ریکارڈنگ شامل ہیں جن میں سے ایک سپریم کورٹ بار کے صدر بیریسٹر آبز زبیری اور دوسری کال میں کسی جوجہ نامی شخص سے سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ کے سامنے کچھ کیسز فکس کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسی طرح پرویز الہی کی سپریم کورٹ کے ایک جج سے ہونے والی مبینہ گفتگو کی ریکارڈنگ کو بھی جانچا جائے گا سابق چیف جسٹس ساکیب نصار اور وکیل خواجہ تارک رحیم کی کال کی تحقیقات بھی کی جائیں گی جس میں سومٹو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جبکہ نو مئی کو عمران خان کی گرفتاری سے متعلق کیس کے نتیجے پر وکیل تارک رحیم اور صحافی عبدالقیوم صدیقی کے درمیان ہونے والی مبینہ باتچیت کی ریکارڈنگ کو بھی پرکھا جائے گا اس گفتگو میں پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ تارک رحیم نے عدالتی اقدامات کی پہلے سے پیش گوئی کی تھی عدالتی کمیشن عمران خان کی ان کی پارٹی کے ایک رکن سے فون کال پر ہونے والی مبینہ گفتگو کی بھی چھان بین کرے گا جس میں عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں روابط سے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے جبکہ سپریم کورٹ میں مقدمات کے حوالے سے ایک عالی جج کی ساس اور ایک وکیل کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو سمیت سابق چیف جسٹس کے بیٹے اور اس کے دوست کے درمیان سیاسی جماعت کے لیے انتخابی ٹکٹ دینے میں سابق چیف جسٹس کے کردار پر گفتگو بھی زیر تفتیش آئے گی کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے عالی ترین جج کے داماد علی افضل ساہی کے بارے میں میڈیا پر لگائے جانے والے الزمات کے حوالے سے بھی انکوائری کرے گا جو مبینہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کی عدالتی کاروائی کو متاثر کر رہے ہیں مہرین قانون حکومت کی جانب سے جیوڈیشل کمیشن کے قیام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز اور مشتمل کمیشن بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس پاکستان کو ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اعتراضات کا دفاع کرتے ہوئے دلائل دیئے ہیں بہت ہی اہم نوعیت کا معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان اور ماہر آئین و قانون جناب وسیم سجا صاحب صاحب صلی اللہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے بڑا جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ تو یہی کہ سپریم کورٹ کے ججز اور مشتف ججز کا استحقاق ہے حکومت ایسا نہیں کر سکتی آپ کی رائے کیا ہے جی اس میں جو جس قانون کے تحت یہ بنا ہے اس میں یہ وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ایک کمیشن بنا سکتی ہے کسی پبلک جس میں پبلک کا انٹرسٹ ہو اس معاملے میں لیکن روایت یہ ہے کہ جب کسی حاضر یج کو کسی کمیشن کا میمبر بنایا جائے تو چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور اس کی نظیر بھی مل جائے گی مجھے یاد ہے کہ غالباً انیس سو ستانوے یا اٹھانوے کی بات تھی اس وقت جسٹس فضل علائی صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا تھا سمری ان کی بن کے آگئی تھی صرف دسخت ہونا باقی تھا کہ جسٹس اجمل میاں صاحب کو پتا چلا کہ وہ ایک حاضر جج کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا جا رہا ہے انہوں نے اعتراض اٹھایا فوری طور پہ اور پرائیم منسٹر کو بھی کنوے کیا صدر کو بھی کنوے کیا کہ یہ تقرر ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ بطور چیف جسٹس مجھ سے پوچھا نہیں گیا مچھرن نہیں کیا گیا جب انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تو فوری طور پہ اس کو تبدیل کیا گیا اور ایک نئی سمری بنائی گئی جس پہ چیف جسٹس کا مشورہ شامل تھا اور جسٹس قدیر خان جو تھے عبدالقدیر خان ان کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا یہ مجھے اس کا علم ہے کیونکہ میں اس ساری پروسس میں شامل تھا اس کے علاوہ بھی ضرور مل جائیں گے کیسز کہ جب حاضر جج کو کسی کمیشنر کا میمبر بنایا جائے تو وہ چیف جسٹس کے ثرو بنایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارے کی انڈیپینڈنس کو قائم رکھا جائے اور ادارے کا جو سمبل ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے تو اس کی انڈیپینڈنس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بجائے یہ ہے کہ حکومت پک انچوز کرے کہ کس کو ہم نے بنانا ہے کس کو نہیں بنانا جو چیف جسٹس پاکستان ہے یہ اگر ہائی کورٹ کا جاج ہے تو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوگا اس کے مشورے سے اس کے ذریعے تقرری کی جائے تو میرا خیال میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب تو یہی تھا کہ چیف جسٹس سے مشورہ کر کے ایک حاضر جج کو تقرری کی جاتی ہے سر یہ صرف نومز ہیں طریقہ کار ہیں یا قانون میں بھی اس یہ سراحات سے بیان کر دیا گیا ہے طریقہ کار دیکھیں جی قانون میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ کمیشن بنا سکتی ہے لیکن اس کی روایات ہوتی ہیں عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے ججز کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے جو نتیجہ اخص کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ طریقہ کار فالو ہونا چاہیے اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ججز کی انڈیپینڈنس اور یوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو قائم رکھا جائے اور حکومت اس پہ اصل انداز نہ ہو کہ کس کو ہم نے بنانا ہے کس کو نہیں بنانا آج کاربائی کا آغاز ہو گیا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نومز ہیں طریقہ کار ہیں یہ روایات ہیں قانون تو یہ نہیں ہے محترم جسٹس قاضی فائز جسٹس آپ نے آج باقیدہ کاربائی کا آغاز کر دیا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ چیف جسٹس بھی بنیں گے تو انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو آنے والے وقت میں کیا لگ رہا ہے کہ جب وہ چیف جسٹس ہوں گے پھر حکومت اس طرح کی اقدامات کرے گی تو ایک راستہ فرام کر دیا ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ کی جوریسٹرکشن تھی اب اس میں حکومت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے دیکھیں جی اس میں جو ایک سوال اٹھے گا اور میرا خیال میں اٹھا بھی دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک جج ہوتا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا اس کے کانڈکٹ کے بارے میں کوئی بھی انکوائری چاہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ہو کچھ بھی ہو جس کا اثر اس کے کانڈکٹ پہ آتا ہو اس کے لیے ایک خاص ادارہ قائم کیا گیا ہے اور وہ سپریم جوڈشل کانسل ہے آج بھی جسٹس فائنڈیزن صاحب اس کے میمبر ہیں بطور چیف جسٹس بھی اس کے وہ سربراہ ہوں گے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈشل کانسل اس میں ججز ہوتے ہیں تین سپریم کورٹ کے سینئر ججز دو سینئر چیف جسٹسز اور اس میں کوئی نہ پارلیمنٹ آتی ہے نہ ایگزیکیٹیو آتی ہے وہ ادارہ اس معاملے کو دیکھتا ہے کوئی بھی شکایت ہو کہ کیا اس جج نے کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کی کوئی ایسی خلاف ورزی کی ہے اگر کی ہے تو اس پہ کیا کاروائی ہونی چاہیے تو اس لیے کوئی فیکٹ فائنڈنگ بھی اگر کرنی ہے تو میرے خیال میں جوڈشلی کی جو انڈیپینڈنس ہے یا آئین کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب یہی ہے کہ یہ معاملہ اگر بھیجنا ہے تو سپریم جوڈشل کانسل کو بھیجا جائے کیونکہ کمیشن کا معاملہ اگر آیا تو پھر اس کو یہ سوال اٹھے گا اور اٹھ گیا ہے پھر اب سپریم کورٹ پہ انحصار ہے کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اچھا اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے کہ مہترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کچھ سے پہلے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس آف آگستان کو اور اس پر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کی جائیں جو عدلیت سے متعلق ہیں تو اب وہ خود ہی اس کمیشن کے سربراہ ہیں اور اس کی تحقیقات کر رہے ہیں جس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال میں یہ سوال بھی جو کہ سپریم کورٹ میں اب اٹھا دیے گیا ہے تو غالباً یہ بھی سوال اٹھے گا کہ اگر ایک جج نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا آہ اسی کو اس کا میمبر ہونا چاہیے یا نہیں تو چونکہ یہ معاملہ جوڈیشل سائیڈ پہ چلا گیا ہے اور پٹیشن دائر کر دی گئی ہے تو اب میرے خیال میں مناسب وہی ہوگا جوڈیشلی کے استرام میں کس چیز کا انتظار کیا جائے کہ اب جج صاحبان اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں آچھا جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اب یہ کیونکہ آہ آہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہ یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف انہی آڈیو لیگز کی تحقیقات کیوں کی جا رہی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ آہ عدلیہ کے سے سے متعلق ہیں آڈیوز تو بہت ساری آئیں ہیں لیکن صرف حکومت نے اسی معاملے پر فوکس کیا ہے تو آہ یہ یہ معاملہ آہ باقی قابل ذکر اور قابل غور ہے اور قابل اعتراض ہے کہ تمام آڈیوز کی آہ تحقیقات ہونی چاہیے دیکھیں جی کمیشن جو بنائی ہے اور کمیشن بنانے کے اختیار آہ حکومت کو دیا گیا ہے اور آہ ان آہ آہ کنڈیشنز کے تحت جس کا میں نے ذکر کیا ہے تو لہذا حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس معاملے کو انکوائری کے لیے بھیجتے ہیں اگر آہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے تو وہ حکومت اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے لیکن کمیشن کو یا کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ جی ضرور ان معاملات پہ آپ آہ انکوائری کریں جو ان کو ریفر نہیں کیے گئے جو کمیشن بنائی گئی ہے اس کو بقاعدہ ایک ترمز آف ریفرنس دیئے گئے ہیں کہ جی ان معاملات پہ آپ نے تحقیق کر کے ان کا جوابات دینا ہے تو لہذا کوئی نئی چیز اگر لانی ہے تو وہ پھر عمران خان صاحب حکومت کو کہنا پڑے گا اور حکومت پھر اس پہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ جو ہے وہی فیصلہ ہوگا اچھا یہ یہ ٹی آرز کا آپ نے ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے جو اعتراضات اٹھائیں اس پہ انہوں نے ٹی آرز کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹرم آف ریفرنس پہ یہ بات نہیں معلوم ہو رہی نظر نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کون ہیں جو ان آڈیوز کو ٹیپ کرتے ہیں اور ریلیس کرتے ہیں ان کی تحقیقات کے حوالے سے یہ کمیشن شاید کام نہیں کرے گا تو یہ ان کا اعتراض ہے جی ان کا یہ اعتراض ہے اور میرا خیال میں جب یہ معاملہ آہ انکوائری میں آئے گا تو یقیناً یہ بات سامنے آئے گی کہ بھی یہ جو آہ آڈیو لیگز ہیں یہ کس نے کی ہیں کیونکہ آہ وہاں پہ جو ایک سوال اٹھایا گیا ہے ٹرم ریفرنس میں وہ یہ ہے کہ وریسٹی ان کی آہ ان آڈیو لیگز کی تو اس کے لیے مناسب ہوگا ضروری بھی ہوگا جاننا کہ کیسے لیک ہوئیں کس نے کی آہ کیا تو وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کے لیے خاص طریقہ ایکار مزہ کیا ہے جس کا جو فیصلہ آصف سعید خوصہ صاحب نے لکھا تھا اس میں بڑی تفصیل سے ان چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کس طرح شہادت کا حصہ بن سکتی ہیں تو میرے خیال میں یہ جب معاملہ آئے گا کمیشن کے سامنے تو یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ کس طریقے سے کس نے بنائی کیسے یہ سامنے آئیں کیونکہ اس کا تعلق ان لیگز کی وریسٹی سے ہوگا کہ کیا کوئی ملہ فائیڈیز ہے کسی نے اس کو ایڈٹ کیا ہے کیا ہوا ہے میرے خیال میں یہ سوال ان کے سامنے آئے گا تو پھر ان کو یہ قانون کے مطابق کھلنا پڑے گا جی وہ تو بڑا سخت قسم کا کرائیٹیریہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا ہے کیسے اس کرائیٹیریہ پر ان تمام آ آڈیوز کو پرکھا جاتا ہے لیکن آہ یہ بھی تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ جو آنے گزشتہ کچھ عرصے میں آڈیو لیگز آئیں ہیں وہ سب کے سب عدلیہ سے متعلق ہیں تو ایک بار ان کا فیصلہ تو ہونا چاہیے ان کی تحقیقات تو ہونی چاہیے تو تحقیقات تو ہونی چاہیے اس پہ تو کوئی آہ دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں جی میری رائے تو یہی ہے کہ آہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن کون کرے کیسے کرے میرے دانس میں یا عدلیہ کے بارے میں تحقیقات کے لیے جو سپریم یوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو اختیار ہے تو آہ اب یہ جب کمیشن کے سامنے آئے گا اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ گیا ہے مہا حیل میں دونوں جو انسٹیوشنز ہیں جوڈیشل کاؤنسل جو بنی ہے جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ اس پہ یہ اتراز اٹھائے جائیں گے اور وہاں پہ ان سوالات کا جواب پہ سامنے آئے گا اچھا دو درخواستیں اس کمیشن سے متعلق جمع ہو چکی ہیں کمران خان صاحب کی ہیں اور ایک اور شہدی کی جانب سے بھی ہے تو آپ کو کیا اس کا مستقبل نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے طریقہ کار بھی آپ نے اس کی سراز سے وضاحت کر دی روایات کیا ہیں یہ بھی آپ نے بتا دیا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس کمیشن کا دیکھیں جی اس کا کیونکہ سوالات ہیں لیگل قسم کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ جائے گا وہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کس صورت میں کرتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہوگا تو یہ ابھی فکس نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے اگلے دو چار دن میں فکس ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ اس کو اپنے راستر پہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے کیونکہ یہ جو اگر ان نے اپنے راستر پہ لیا تو پھر یہ وان ایٹی فور تحت کے تحت لیا جائے گا جو سو موٹو اختیار ہوتا ہے تو لہذا ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سپریم کورٹ اس میں انٹرفیر کرے گا نہیں کرے گا ایڈمٹ کرے گا یا نہیں کرے گا پہلے سے منقسم سپریم کورٹ کے لیے یہ حکومت کا فیصلہ اس کے نتائج کیا ہوں گے دیکھیں جی بات یہ ہے نا کہ ہم نے تو اصولوں پہ چلنا ہے جو قانون کے تو کمیشن بنانے کے لیے اگر حاضر جج کو آپ نے رکھنا ہے کمیشن میں اس کے لیے جو چیف جسٹس ہے اس کی منشاہ اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا ہے یہ ایک اصول ہے تو اگر کسی غیر آہ یوڈیشنی کے بندے کو رکھنا ہے کوئی آدمی کو رکھنا ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن اگر جوڈیشری کے بندے کو رکھنا ہے جج کو رکھنا ہے تو پھر چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا تو دیکھ یہ رہے ہیں کہ میرا خیال میں پہلے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں گیا ہے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس میں کوئی فیصلہ کرے کیونکہ سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ پھر آہ یوڈیشنیل کمیشن بنائے اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا کیونکہ آہ جو استدا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے تو لہٰذا ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا آہ یہ دیکھنے کے لیے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے اچھا یہ تیس دن کے اندر آہ کمیشن اگر اپنا کام کرتا ہے اور تو اسے تیس دن کا اس کا مینڈیٹ ہے تیس دن میں اسے اپنی فائنڈنگز سامنے رکھنی ہیں اور پربلک کر دی جائیں گی آج تو جناف قاضی فائزی صاحب نے فرمایا جو فائنڈنگز آتی ہیں ممکنہ طور پر جو بھی ہوتی ہیں ان کے قانونی حصیت کیا ہوگی دیکھیں جی یہ فائنڈنگز جب آئیں گی تو اس کے بارے میں نیکس ٹیپ کیا ہوگا وہ اس کا انحصار ہوگا کہ فائنڈنگز کیا آتی ہیں اس لیے میں نیکانا جی سپوزنگ فائنڈنگ یہ آتی ہے کہ کسی جج کا مس کانڈکٹ ہے اسیوم کر لیں تو پھر وہ جج کے خلاف کاروائی ممکن ہے لیکن سوال وہی اٹھے گا کہ کیا جوڈیشل کمیشن جو بینایا گیا ہے وہ دو سو نو جو آرٹیکل سپریم کانسیوشن کا جس کے تحت صرف جوڈیشل کانسل ہی جج کے کانڈکٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے یا کیا اس سے بالا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سو لہذا یہ اس کے انحصار ہوگا کہ فائنڈنگ کیا آتی ہے اگر کسی ایڈمنسٹریٹیو کوئی لیپس ہے یا کوئی ادارہ ہے وہ غیر قانونی طور پر اس نے یہ فون ٹیپنگ کی ہے اس کے خلاف تو کاروائی ہو سکتی ہے اس میں میرا خیال میں کوئی ایسی قضلہ نہیں ہوگی لیکن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کرنا اس میں مشکلات ہوں گی کیونکہ اس کا ایک پروٹیکشن ہے جو آئین ان کو دیتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ یا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہو کوئی اور ادارہ جوڈیشری کے بارے میں کوئی ان پر اثر انداز نہ ہو سکے تو وہ اس پہ بہت سارے کیسز بھی ہیں جس پہ اس کی تشریح کی گئی ہے دو سو نو کی تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آئیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ کا سابق صدر پاکستان جناب وسیم سجاد کی اپنے گفتو کو سنی یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے نیب کا عمران خان کے خلاف گھیرات تنگ ہو رہا ہے ایک ہفتے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف دو نوٹسز نیب نے جاری کیے ہیں عمران خان نے کل نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں خطشہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اسی فیصد خطشے کا انہوں نے اظہر کیا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں ایک بریک لیں نیب نے عمران خان کے گھرہ تنگ کر دیا ہے ایک جانب القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے ایک ہفتے کے اندر عمران خان اور ان کی اہلیہ کو تلبی کے دو نوٹسز جاری کیے تو دوسری جانب عمران خان کے اساسوں کا مکمل جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں اٹھارہ مئی کو نوٹس کے باوجود عمران خان پیش نہ ہوئے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو تئیس مئی کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے دوبارہ سبن جاری کر دیا گیا جس کے جواب میں عمران خان نے خط کے ذریعے نیب کو تئیس مئی کی صبح گیارہ بجے کے بعد تفتیش میں شامل ہونے سے متعلق آگاہ کیا نیب نے اپنے نوٹس سے متنبع کیا کہ عمران خان جان بوجھ کر نیب انکوائلی سے راہ فرال اختیار کر رہے ہیں اگر وہ نیب تفتیش میں شامل نہ ہوئے تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے نوٹس میں عمران خان سے اساسوں کی تفصیل بھی مانگی گئی ہے جبکہ بیوی بچوں سمیت تمام زیرے کے فالت افراد کی اساسیں اور تمام بینک ایکاؤنٹس کی تفصیل فرام کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے انیس سو باندنے کے بعد کے اساسوں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا کل سینن کو ایک انٹرویو میں عمران خان نے تئیس مہی کو پیشی کے موقع پر اپنی گرفتاری کا ایک اور امکان ظاہر کر دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے اسی فیصد یقین ہے کہ منگل کو مجھے گرفتار کر دیا جائے گا خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے تیرہ مہی کو اسی کیس میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا تھا اور اپنے تحریر حکم میں قرار دیا تھا کہ عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے آج وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے خلاف وہ ساٹھ عرب روپے کی کرپشن کا کیس حکومت نے نہیں نیب نے بنایا ہے نیب کے وارنٹ سے متعلق مجھے علم نہیں تھا اٹھارہ مہی کو تلوی کے باوجود عمران خان پیش نہ ہونے کا جواز دیتے ہیں عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے نیب کو جواب جمع کر آیا جس میں موقع سے قرار کیا گیا کہ دورانی حراست نیب نے انکوائری ریپورٹ دی جو پولیس لائن میں رہ گئی انکوائری ریپورٹ کے بغیر نیب نوٹس کا جواب نہیں دے سکتا عمران خان نے نیب میں پیش نہ ہونے کی دوسری وجہ بائیس مائی تک مختلف عدالتوں میں پیشی کو قرار دیتے کہ وہ لاہور میں مختلف مقدمات میں زمانتوں کے لیے موجود ہیں اس لیے نیب اسلام آباد پیش نہیں ہو سکتے اپنے جواب میں عمران خان نے نیب نوٹس میں آئید کرپشن الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان سمیت حکومت پاکستان کے درمیان خطو کتاوت کا ریکورٹ میرے پاس نہیں ہے سرکاری دستویزات متعلقہ سرکاری اداروں کے پاس ہوں گی نیب نے انکوائری میں ایک نوٹس جاری کیا جس کا مکمل جواب دیا ہے خیال رہے کہ اپنے گزشتہ نوٹس میں نیب نے عمران خان سے انیس کروڑ پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی سے متعلق بیس سوالات کے جواب مانگے تھے اور الزام آئید کیا تھا کہ ریاست پاکستان کے انیس کروڑ پاؤنڈز ملزمان کو واپس کر کے عمران خان نے چار سو اٹھاون کنال زمین اور اٹھائیس کروڑ روپے حاصل کی ہیں عمران خان اور بشرا بیوی نے اتیاد کی مد میں بھاری رقمیں بسول کی ہیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملزمان دے خصوصی آمیر سید عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آمیر سید عباسی آپ نے ہمیں وقت لیا بتائیے کہ عمران خان جو ہیں ان کو دو نوٹسز سرف ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ وہ تئیس تاریخ کو پیش ہوں گے تو یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ کل عمران خان اور بشرا بیوی نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں مسود صاحب نیب نے جو کال اپ نوٹس جاری کیا ہے اس کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو صبح دس بجے طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ صبح دس بجے نیب کی کمبائنڈ انویسٹگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں تاہم ایک جوابی خط لکھا اس کال اپ نوٹس کے جواب میں عمران خان نے اور انہیں کہا کہ انہوں نے دس بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف عدالتوں میں پیش ہونا ہے اپنے زمانت سے متعلق لہٰذا ان کو گیارہ بجے کا وقت دیا جائے لہٰذا کبھی امکان ہے کہ وہ گیارہ بجے پیش ہوں گے ساتھ میں بشرا بی بی کو کال اپ نوٹس جاری کیا نہیں جاری کیا گیا ان کو سوال نامہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ اپنا سوال اپنے نمائندے کے ذریعے بھیجوا سکتی ہیں عام طور کے اوپر نیب جو ہے وہ خواتین کو کال اپ نوٹس جاری نہیں کرتا انہیں طلب نہیں کرتا بلکہ ان کو سوال نامہ بجوا دیتا ہے سو یہی ہوا کہ اب بشرا بی بی کو کال تک سوال نامہ ان سے جواب مانگے گئے ہیں جبکہ امران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئے اور بیس سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں اور اب جو آخری کال اپ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو اساسیں ہیں وہ بھی تمام تفصیلات لے کے آئیں اپنے ڈیپنڈنٹس کے اپنے بچوں کے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں اور بہنویوں کے بھی تمام جو ریکرڈ ہے وہ بھی لے کے آئیں اور انیس سو بانوے سے لے کر اب تک جتنے بھی ان کے اساسیں ہیں ان تمام کی تفصیلات لائیں لہٰذا ان کو ساتھ میں اب جو ٹرسٹ کیس ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اساسوں کی تفصیلات بھی لانے کی ہدایت کی گئی ہے لہٰذا امران خان نے کل صبح گیارہ بجے نیب راولپنڈی میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہے اچھا جو امران خان صاحب پہلے پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے جو وجہات بیان کرنی تھی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ جو انکوائیری رپورٹ نیب نے انہیں دی تھی وہ پولیس لائن میں رہ گئی تھی تو کیا وہ رپورٹ نیب نے ہی امران خان کو دوبارہ فرہام کر دی ہے یا جو رہ گئی تھی وہ ان تک پہنچ گئی ہے انہوں نے منگا لی ہے کیا صورت حالس میں مسعود صاحب امران خان صاحب نے جو پہلے کال اپ نوٹس کے جواب میں خط لکھا تھا اور رپلائی دیا تھا اس کو نیب نے مسترد کر دی اور یہ کہا کہ نیب نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی انکوائیری رپورٹ امران خان کے حوالے کر دی تھی اور عدالت میں انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو انکوائیری رپورٹ دی جا چکی ہے لہذا اب اگر وہ پولیس لینڈ رہ گئی ہے تو یہ نیب کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں دوسرا یہ کہا گیا کہ امران خان نے جو خط میں یہ کہا کہ نیب ان کو بلا نہیں سکتا یا نیب خلاف قانون یہ انویسٹیگیشنز کر رہا ہے ان تمام الزمات کو بھی نیب نے مسترد کیا اور یہ کہا کہ نیب قانون کے مطابق انہیں سوال نامہ بھی بجوارا ہے اور ساتھ میں بلا بھی رہا ہے اور یہ کہا گیا کہ نیب نے تمام ترجو پروسیڈنگز تھی ان کو قانون کے مطابق کیا پہلے انکوائری کی گئی اور انکوائری میں تھوز شواہد آنے کے بعد اب اس میں انویسٹیگیشن میں اس کو کنورٹ کیا گیا اور انویسٹیگیشن کے بعد بھی امران خان کو بازابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں بھی انہیں نوٹس جاری کیا گیا لیکن وہ پہلے نوٹس میں پیش نہیں ہوئے لہذا دوسرا کال اپ نوٹس جاری کیا گیا ہے اگر دوسرے کال اپ نوٹس میں بھی وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف جو پینل کونسیکونسز ہیں تازیلاتی کاروائی ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن اب امران خان نے کیونکہ پیش ہونے کا اعلان کر دیا ہے لہذا انہیں تمام سوالوں کے جواب دینا ہوں گے اور سوال بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ نیب کے مطابق یہ کیس بہت تگڑا کیس ہے کیونکہ اس میں نیب کا یہ کہنا ہے کہ امران خان نے نہ صرف کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا اختیارات سے تجاوز کیا بلکہ مالی فائدے لیے ملزمان سے اور مالی فائدے کے تھوز چواہد موجود ہیں جو تمام چیزیں ریکرڈ پر ہیں جو القادر ٹرسٹ کے ذریعے لیا گیا پھر ان کے جو مبینہ فرنٹ مین تھی فرا شہزادی ان کے نام زمین منتقل کی گئی اور مختلف طریقوں سے تحائف حاصل کیے گئے اور یوں مجموعی طور کے اوپر قومی خزانے کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا نقصان پہنچایا گیا جو ملزمان کو واپس کر دیے گی اور ساتھ میں خود مالی فائدے حاصل کیے ملزمان سے یہ نیپ کا کیس ہے اور نیپ اسی کیس کو بہت تیزی سے پرسو کر رہا ہے اور اب کل عمران خان کو ان تمام سوالوں کے جواب دینا ہوں گے اولوکہ عمران خان ان برہراست ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہے بلکہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ نیپ کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج کرے کیونکہ کابینہ کے فیصلوں کو نیپ کی طرمی کے بعد اختیارات سوال نامہ ان کو دیا گیا تھا جو انہوں نے جوابات دیے جس کو پھر نیپ نے مسترد بھی کیا عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خط و کتابت ہوئی پاکستان اور حکومت برطانیہ کے درمیان وہ میرے پاس نہیں ہیں نیپ نے کہا ہے آپ وہ بھی ساتھ لے کر آئیں تو آپ کہہ رہے ہیں بڑا تگڑا کیس ہے بڑے اہم سوالات ہوں گے عمران خان کی جواب ہے ان کو دیکھیں کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں عمران خان کا یہ کہنا تو درست ہے کہ جو خط و کتابت ہے اس کا تمام ریکرڈ تو سرکاری اداروں کے پاس ہے لیکن اب عمران خان نے ان تمام سوالوں کو ان سے جب کنفرنٹ کروایا جائے گا اور جو مالی فائدے انہوں نے ٹرسٹ کے ذریعے حاصل کی اور پھر یہ پوچھا گیا کہ ٹرسٹ میں عمران خان کی کانٹریبیوشن کیا ہے ٹرسٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا پھر ٹرسٹ کو ملزمان کی طرف سے رکوم اور یہ تمام ڈونیشنز کیوں دی گئی اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تحائف لیے گئے یا ڈونیشنز لی گئی ملزمان سے وہ کیوں لی گئی کس پیرائے میں لی گئی ساتھ میں اسلام آباد میں بنی گالہ میں دو سو کنال آرازی بہت قیمتی آرازی ہے وہ حاصل کی گئی وہ ادائیگی کیسے کی گئی لہٰذا یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کا عمران خان کو جواب دینا ہے پھر اس تمام تر جو پروسیڈنگز تھی اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو کابینہ سے منظوری لی گئی وہ ایک سیلڈ انویلپ میں لی گئی اور اس میں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو خطوں کتابت بھی اس میں یہ بات تیہ تھی کہ جو رکم تھی یہ ریاست پاکستان کی رکم تھی لیکن عمران خان صاحب نے کیے گئے یا ڈونیشنز حاصل کی گئے یا اپنے ٹرسٹ کے لیے اور خود پھر اس کے ٹرسٹی بھی بن گئے خود ٹرسٹی ہیں ان کی بیگم ٹرسٹی ہیں لہٰذا یہ تمام سوالات ہیں جن کا عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا اور اب جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ نہیں بنتا شاید ان کو اس میں کوئی بڑی کامیابی نہ ہو سکے کیونکہ نیب کا یہ موقف ہے کہ نیب ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بجائے براہ راست سوالات کر رہا ہے اور ان بیس سوالوں کے عمران خان کو جواب دینا ہوں گے اور اب انہیں اپنے اساسوں کی بھی تفصیلات دینا ہوں گی لہٰذا نیب پر دونوں سائس کو پر اس کیس کو لے گئے جو انیس سو بانوے کے بعد عمران خان صاحب کے جو اساسیں ان کی چھانبین شروع ہوگی تو یہ الہیدہ سے کوئی کیس ہے یا یہ القادر جو کیس ہے اسی کے ساتھ اس کو سننا جا رہا ہے عام طور پہ نیب جب بھی کسی سیاسی شخصیت کے خلاف انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کو ایک کوسچینر ضرور دیتا ہے اسیٹس کا اور اسیٹس ڈیکلریشن فارم ہوتا ہے اساسوں کی تفصیل ڈیپینڈنٹس ان کے جتنے قریبی عزیز اقارب ہیں ان کی معلومات لی جاتی ہے ان کے اساسوں کی چھانبین کی جاتی ہے لیکن عمران خان کو نہ صرف پہلے کال اپ نوٹس میں اس میں باقاعدہ طور کے اوپر ان کے خلاف اس میں سوال پوچھ لیے گئے ہیں بلکہ ان کے خلاف ایک سیپریٹ انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہیں کہ اساسا جات کیس الگ سے بھی ان سے کیا جائے کیونکہ تمام تر جو کیس ہے اس کی بنیاد اساسوں سے متعلق ہیا اور کیونکہ جو عمران خان نے اپنے ٹرسٹ کے نام کے اوپر یہ تحائف حاصل کی ہے ڈونیشنز حاصل کی چار سو اٹھاون کنال آرازی ہے اٹھائیس کروڑ روپے کی الگ رقم ہے اس کے علاوہ مختلف جو انفرسٹرکچر ہے اس ٹرسٹ کا وہ تمام سوالات ہیں ان کا تعلق ایسٹس کے ساتھ ہے لہٰذا عمران خان کے خلاف نیب سیپریٹلی بھی اساسوں کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور اس کیس میں بھی ان سے اس اساسوں سے متعلق تفصیلات مانگ لی گئی ہیں لہٰذا یہ دونوں پیرلل لیول کے اوپر نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے یہ نیب نے پوری عمران خان کابینہ کے بیانات قلم بن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں شہزاد اکبر علی زیدی ظلفی بخاری فیصل وادہ شیخ رشید ان کو نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں تو اس حوالے سے کیا اطلاع تھیں یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی جو کابینہ کے بیشتر عرقین ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں لیکن تمام کا کردار ایک جیسا نہیں رکھا گیا کچھ لوگوں کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے جو کردار ہے ظلفی بخاری کا اور شہزاد اکبر کا انہیں بطور ملزم بلایا گیا ہے آلدھو آج وہ پیش نہیں ہوئے انہیں طلب کیا گیا تھا اور انہیں اوائیڈ کیا پیش انہیں کو بیرون ملک ہیں ساتھ میں اب شیخ رشید احمد فیصل وارڈا اور دیگر جو کابینہ کے عرقین ہیں ان کو بھی کال اپ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کو بطور گواہ طلب کیا گیا اور ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک آپشن دی جائے گی ان تمام جو کابینہ کے عرقین ہیں جن کو بطور گواہ بلائے گیا ہے کہ اگر وہ وعدہ ماف گواہ بن جاتے ہیں اور عمران خان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں تو ان کو معافی مل سکتی ہے بسورت دیگر ان کو بھی ملزم بنایا جا سکتا ہے لہٰذا ایک آپشن دی گئی ہے ان جو گواہان ہیں جو کابینہ کے عرقین ہیں کہ وہ اگر عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جائیں اور بیان دے دیں کہ یہ تمام تر جو کیس تھا اس کی غلط اپروول لی گئی اور خفیہ طریقے سے لی گئی اور اس میں مالی فائدہ حاصل کیے گئی اور تمام تر جو اس میں معاملہ ہے وہ اگر نیب کو بتا دیں تو نیب اس میں ان کو وعدہ ماف گواہ بھی بنا سکتا ہے لہذا ان دونوں سائٹس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کا کردار بطور ملزم ہے کچھ لوگوں کا کردار بطور گواہ ہے لہذا نیب اس کو لے کر چل رہا ہے اور اگر ان گواہوں نے جو کابینہ کے عراقین تھے انہوں نے نیب کے ساتھ کوپریٹ کیا تو یہ وعدہ ماف گواہ بھی بن سکتے ہیں بس حورت دیگر انہیں ملزم بھی بنایا جاتا ہے کوپریشن عمران خان صاحب کے لیے بھی لازمی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت میں تعاون کرنا پڑے گا جب ان کو زمانت دی گئی تھی اور اگر وہ تعاون نہ کریں تو ان کی زمانت منصوب ہو جائے گی تو کل کی سماعت کے موقع پر عمران خان صاحب نے یہ خطشہ بھی ظاہر کیا ہے انہیں اسی فیصد اس بات کا امکان ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا دیکھئے نیب کے جو کیسز ہیں اس میں تو کیونکہ بڑا ایک پروسیجل ساری چیزیں چلتی ہیں پروسس ہے پروسس سے گزر کر ہی تمام تر گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں آل دو کہ عمران خان کے خلاف دو امپورٹن کیسز نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا پہلا ہے توشہ خانہ اس میں عمران خان نے ان کے کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کال اپ نوٹس کو ختم کر کے دوبارہ نیب کو حکم دیا کہ آپ دوبارہ کال اپ نوٹس قانون کے مطابق جاری کریں گے تو وہ ایک سیپرٹ ہے اس میں اگر کال اپ نوٹس میں تمام تر پروسیڈنگز ہوں گی پھر اس میں وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں اس مقدمے میں جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں جو کال اپ نوٹس ہیں وہ جاری ہیں لہٰذا فوری طور کے اوپر گرفتاری نہیں ہو سکتی اگر عمران خان کوپریٹ نہیں کرتے تو پھر نیب عدالت سے اجازت لے سکتا ہے اور عدالت کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری درکار ہے وہ کوپریٹ نہیں کر رہے دوسری جو صورت ہے وہ ہے پولیس کے مقدمات پولیس کے مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے اس میں عمران خان نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں پولیس کے مقدمات میں گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان مقدمات کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنے مقدمات ہیں اور کس کس تھانے میں ہیں اولوکہ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے لیکن ان مقدمات میں گرفتاری کے امکانات ہیں تاہم جو نیاب کے مقدمات ہیں وہ کیونکہ آلریڈی عدالتوں میں ہیں اور عدالتوں میں اس میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں لہذا ان میں امکانات کم ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا آمیر سعید عباسی صاحب نمائندہ خصوصی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے رات پروگرام کا بختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ